بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کرتے ہیں حاجی میرز علی خان اروف فکیر اے پی کی فکیر اے پی اٹھارسو ستانوی کو شمالی وزیرستان کے قریب کا جوری گاؤں میں پیدا ہوئے یاد رہے فکیر اے پی کی تاریخ پیدائش میں توڑی بہت کنفیوزن ہے کیونکہ مختلف معرحین اور محققین نے ایپ کی تاریخ پیدائش مختلف لیکی ہے آپ کے والد کا نام عرسلہ خان اور دادا کا نام محمد آیاستہ آپ اتمنزائی وزیری قبیلت اور ایخیل سے تعلق رکھتے تھے آپ نے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے بننو کا روخ کیا فیرانگی راج سے ازادی حاصل کرنے کے لیے برساغیر کے اکثر علاقوں میں جہاد جاری تھا جہادی گروپوں سے فیرانگی یہاں سے باغنے پر مجبور ہو گیا تھا دراصل انہی لوگوں نے دین اسلام اور قیام پاکستان میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے ایسے لوگوں میں فکیر اے پی کے نام سر فہرست ہے ایک یورپی موریح میلن ہاؤنر اپنے مقالے وان مین اگینسٹ بریٹش ایمپائر میں لکھتے ہیں کہ سلطنت برطانیہ کے مخالفوں میں فکیر اے پی کی شخصیت بے مثال تھی آپ نے بننو کے فاطمہ خیل نامی ایک گاؤں کے قاضی حیات عروف شہرزاد قاضی کی پیک دامن بیٹی سے نکاح کیا کچھ مدت بعد وزیرستان چلے گئے اور علاقہ داؤڑ کے گاؤں اے پی میں رہائش اختیار کی اس علاقے کے جیت آل مدین مولانا علم جان سے بایت کر لی انیس سو اٹھائیز میں آپ نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی حج سے وابسی کے بعد درز و تدریس اور عبادات میں مشغول رہتے مارچ انیس سو چھتیس میں ایک ہندو لڑکی رام کوری نے ایک مسلمان شخص امیر نور علی شاہ کے ساتھ شرائی نکاح کیا اور مسلمان ہو گئی اور اب اس کا اسلامی نام اسلام بی بی رکا گیا امیر نور علی شاہ علاقہ جنڈوخیل کا باسی تھا جب ہندووں کو اس نکاح کا پتہ چلا تو انہوں نے اس کو آنا کا مسئلہ قرار دیا رام کوری جو اب اسلام بی بی بن گئی تھی میوہ رام کی بیٹی گلاب چند المعروف لاچی رام کی پوتی اور ہرنا انداز کی بتیجی تھی رام کوری کی ماں کا نام منصہ دیوی تا رام کوری کی اسلام کو بول کرنے سے سارے ہندو متحد ہو گئے بننو کے لوگوں نے جلسوں جلوسوں کا راستہ اپنایا لیکن انگریز پسے پردہ مکمل طور پر ہندووں کے ساتھ تھے اس لئے معاملہ ویسے کا ویسہ تھا بعد میں معاملہ عدالت تک جا پہنچا کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا انگریز تو پہلے سے ہندو بنیے کے طرف دار تھے لہذا اسلام بی بی کو مختلف حیلوں بہانوں سے ہندووں کے حوالے کیا گیا جس کے بعد بغاوات شروع ہو گئی اس خبر کی اجلا جب فقیر اے پی کو پہنچی تو اس نے سب سے پہلے جنڈخیل کے گاؤں میں اس مقام پر ایک خفیہ اجلاس بلایا جہاں پر آج کل آدمی رسل خان اور آدمی عیوب خان کا چھوٹا سا تانگے کا اڈہ ہے اس اجلاس میں بنوں کے کئی قبیلوں کے لوگوں نے خفیہ شرکت کی اور مشورہ کرنے کے بعد اسی جگہ سے بقاعدہ فقیر اے پی نے تحریک جہاد کا آغاز کیا انگریزوں کو ایک پیغام بیجا کہ اسلام بی بی کو مسلمانوں کے حوالے کرو نہیں تو جہاد کے لئے تیار ہو جاؤ انگریز تو اپنی طاقت میں مست تھے انہیں فقیر اے پی کی کرامات اور پشتوروں کی بہادری کا اچھی طرح اندازہ نہیں تھا انگریز نے جواب بیجوایا کہ آپ ایک فقیر آدمی ہے جو کرنا ہے کرو اس کے بعد فقیر اے پی نے علا میں جہاد بلاند کیا اور گروے کو اپنا مارکز بنایا جہاد کے اعلام کے ساتھ بنوں کے علاقوں سے لوگ گروے کی جانب روانہ ہوئے اور فقیر اے پی کے مشن میں شامل ہو گئے اس طویل جنگ میں پتانوں کے دوسرے قبائل کی طرح بنوچی قوم کا کردار بھی روز روشن کی طرح اے آہ ہیں سب نے زبردست جوش و خروش سے اس تحریک میں حصہ لیا اور انگریز کو اپنی اوقات یاد دلا دی ساتھ ہی ساتھ یہ کا حاوات بھی بنوچیان نے سچ کر دی کہ پتانوں پر حکومت کرنا یا انہیں زیر کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے فقیر اے پی کی جنگی کروائیوں نے زیر بنو اور شمالی وزیرستان میں انگریزوں کے خلاف کائی خفیہ محاص کول دیئے اور کامیابیاں حاصل کرتے رہے وہ شب و روز فوجی دستوں پر شب خون مارتے اور گوریلہ جنگ کا آغاز کر کے سرکار کو سخت نقصان پہنچاتے رہے فقیر اے پی نے اسلام کی سربلندی اور قیام پاکستان کے لیے انگریز حکومت کو ناکوں چننے چبوائے اور بلاخر انگریز حکومت نے شکست تسلیم کر لی اولوف کیرو اپنے کتاب دی پٹھان میں لکھتے ہیں کہ جہاں تک وزیرستان کا تعلق ہے تو اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وزیرستان پر کسی نے حکومت کی ہے انگریز نے وزیرستان میں قلعے تو بنائے لیکن ان کی حکومت بھی انہی قلعوں تک محدود تھی ایک اور جگہ انگریز موررح کیپٹن فریڈی گیسٹ اپنی کتاب انڈیان کیولی ریمین میں لکھتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ نشانبازی کی مشک خوب کرو کیونکہ آپ لوگ دنیا کے بہترین نشانبازوں سے جنگ لڑنے جا رہے ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ فقیر اے پی کے ساتھ جتنے غازی تھے وہ سب بہترین نشانباز بھی تھے انڈیو فرانٹیئر انیس سو چتیس تا انیس سو سنتیس کے دوسرے صفحے پر لکھتے ہیں کہ پتان لوگ مہنتکش دہکان ہیں اور اپنی ذرخیر زمینوں کو بچانے کے لیے ہم سے زبردست مقابلہ کرتے ہیں میجر جنرل جی جی ایلٹ اپنی کتاب دی فرانٹیئر میں لکھتے ہیں کہ اس علاقے میں صرف ایک ایسا انسان تھا جس نے ہماری آنکوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہو اور وہ فقیر اے پی تھے جنرل ہولڈر ورٹ اپنی کتاب دی پتان بارڈر لینڈ میں کچھ اس طرح گیا ہے کہ انیس سو سینٹس کو حکومت نے فقیر اے پی کی گرفتاری کے لیے تین ہزار زمینی فوج بیجی لے کے ناکام رہی پروفیسر شمشیر علی نے اپنی کتاب بند باس میں کیپٹن فریڈلی کا اکتباس نکل کیا ہے جس کی تفصیل کچھ یوں ہیں غروب سورج سے ذرہ پہلے سک ریجمنٹ کے بائیس فوجی جوان کلہ سے باہر پانی کی تلاش میں نکلیتے چند لمحے بعد سولہ جوان سہمے ہوئے واپس آگئے ان سے ازلحہ چین لیا گیا تھا ان کی آوازیں بلکل بیٹھ گئی تھی بسد مشکل گویا ہوئے کہ ان پر اچانک حملہ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی حملہ آور ہمارے صف میں گز گئے دیکھا تو سب خواتین ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں خنجرتے ہمارے چھ جوان حلاق ہوئے اور ہم مشکل سے جان بچانے میں کامیاب ہوئے میں نمونے کے طور پر خیسور کی پہلی جنگ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں چوبیس نومبر انیس سو چھتیس میں بننو سے میرالی کیم تک اور رزمک سے ڈمڈیل کیم کے لیے ایک ایک بریگیڈ فوج بھولائی گئی تاکہ یہ دونوں دستیں بیق وقت خیسور کے لیے روانہ ہو خیسور کیمپ میرالی سے چودہ میل اور ڈمڈیل سے بارہ میل کے فاصلے پر تھا فوجی دستوں کیا کب میں قوم کے مشران ساتھ دے رہے تھے دونوں فوجوں کے پاس ٹینک، توپ، مشین، گنے اور گوڑے تھے یہ فوجی دستیں ابھی مقامی عبادی عبور کر رہے تھے کہ ان پر پہاڑوں کی بلند چوٹیوں سے اچانک مجاہدین نے حملہ کر دیا اور پھر باقائدہ جنگ شروع ہو گئی ان فوجی دستوں پر پشت کی طرف سے مذکوروں مشران نے بھی حملہ کر دیا ان کی تعداد کم تھی مگر وہ بھی اس جہاد میں شریک ہو گئے رزمک اور خیسور کے درمیان رابطہ منقطع کر دیا گیا اس طرح بننو اور رزمک کا رابطہ بھی کٹ چکا تھا اور فوج بیچ میں پسگر رہ گئی اب مجاہدین فوج کے اندر گز گئے دست بہ دست لڑائی شروع ہو گئی اسی کشم کشم میجر ننڈال اور کیپٹن ہائیڈ ہلاک ہو گئے اور مزید ستر فوجی مارے گئے مجاہدین میں بھی سلابت خان گلا خان اور علم خان شہید ہوئے اس طرح ڈامڈیل کے فوجی دستے پر مجاہدین نے راستے ہی میں حملہ کر دیا جس میں ساتھ غازی شہید ہوئے جن میں سید خون میر اور سیال خان شامل تھے دشمن کے بہت سے لوگ ہلاک ہوئے میجر سکوپ اور اس کے چند دگر ساتھی بھی ہلاک ہوئے اس کے بعد انگریز فوج تیتر بیتر ہو گئی اور باغنے پر مجبور ہو گئی اور شکست کا گئی فقیر اے پی کو بنو کے لوگ اب بھی بہت عزت اور احترام سے یاد کرتے ہیں بالاہر یہ مرد مجاہد اور اسلام کا شدائی حاجی میرز علی خان اور فقیر اے پی کیام پاکستان کے بعد صدر ایوب خان کے دور حکومت میں اپریر انیس سو ساٹھ میں وفات ہو گئے اور گروہ ایک میں دفن ہو گئے خدا ان کی قبر مبارک پر نور بارساتھ فرمائے آمین